اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آمد بی بی زینب آلیہ پہلی شابان کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مؤمنین کی خدمت میں ایک بے انتہا جلالی ترین وظیفہ عمل بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں اس بی بی کا یہ اس قدر جلالی اور مجارب ترین عمل ہے بی بی کا وسیلہ اس قدر مجارب ترین وسیلہ ہے کہ خود مولا کائنات مشکل کشا علی کبھی بی بی زینب آلیہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتے زمانے کے امام دو وسیلے ایسے ہیں جن کے نام سے مانگی گئی دعا کو قطن رد کر ہی نہیں سکتے ایک بی بی فاطمت الزخرہ سلام اللہ علیہ اور ایک بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہ مومنین ماہ شابان کی اس پہلی تاریخ سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور بی بی زینب آلیہ کے اس مجارب ترین وظیفہ عمل کو اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مقدر کو سوارنے کے لیے مقدر ساز دن ہے یہ پہلی شابان وہ بی بی جو حسین ابن علی کی مددگار ہے سوچئے وہ بی بی کس قدر آپ کی مدد کریں گی کس طرح سے آپ کو مشکلات سے نکالیں گی کس طرح سے آپ کی بگڑی کو بنا کر آپ کی ناممکن ترین حاجات کو آپ کو عطا کریں گی یہ مانگنے کے دن ہیں مانگنے کی راتیں ہیں ماہ شابان کے ان ایام کو مومنین قطن کسی بھی صورت ضائع نہ کریں بی بی کا یہ بے انتہا جلالی ترین وظیفہ عمل ہے اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ایک سے تین شابان ایک سے تین شابان ان تین دنوں تک لگاتار کرنا ہے آپ کی بگڑی بن جائے گی آپ کا بخت سور جائے گا پورے سال اس پورے دو ہزار تیئیس ٹرینٹی تھری کے سال میں آپ ہر قسم کے مسائب پریشانیوں آفاد بلاو ناگہانیوں سے دور رہیں گے آپ پر اس کے حلال و کثیر کی بارش رہے گی آپ کی بگڑی بن جائے گی آپ کا مقدر کیا آپ کی نسلوں تک کا مقدر سور جائے گا مومنین یہ مجارب ترین عمل خود بھی کریے گا دیگر پریشان حل مومنین تک بھی اس مجارب اور جلالی ترین عمل کو پہنچائیے گا بس مومنین نے کرنا کیا ہے کہ ایک سے تین شابان یاد رکھئے گا ایک سے تین شابان فرسٹ آف شابان تو تھرڈ آف شابان ان تین دنوں میں لگاتار آپ نے روزانہ سب سے پہلے دو رکت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ شہزادی زینب آلیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تینوں دنوں تک آپ نے دو رکت نماز کا حدیہ بی بی زینب آلیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے سب سے پہلے آپ نے ایک درود کی تذبیح پڑھنی ہے درود کی تذبیح کا حدیہ آپ نے بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ایک درود کی تذبیح کا حدیہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے حضب توفیق جتنی آپ کی استطاعتیں آپ نے صدقہ نکالنا ہے آپ نے صدقہ نکالنا ہے حضب توفیق صدقہ نکالنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر تینوں دنوں تک لگاتار یاد رکھئے گا مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے تینوں دنوں تک لگاتار روزانہ ایک حدیث قصہ اور ایک دعا توصل یاد رکھئے گا ایک حدیث قصہ اور ایک دعا توصل تینوں دنوں تک روزانہ پڑھ کر بی بی زینب آلیہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے ایک درود کی تسبیح حضب توفیق صدقہ ایک حدیث قصہ ایک دعا توصل بی بی زینب آلیہ کی بارگاہ میں تینوں دنوں تک پیش کرنا ہے اس کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر تینوں دنوں تک خداوند متعال کو بی بی زینب آلیہ کا مولا علی کی زیب و زینت کا واسطہ دے کر اپنی ناممکن ترین حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے جو صدقہ آپ نکالیں گے اسی کسی مستحق کو آپ دے دیجئے گا کسی نادار کو کسی فقیر کو اس صدقے کو آپ نے بی بی زینب آلیہ عطا کر دینا ہے یہ اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ تین دن کا یہ وظیفہ عمل آپ کی بگڑی کو بنا دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس بے انتہا مجارب اور جلالی ترین وظیفہ عمل کو ایک سے تین شابان تک لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمعین